مل فرمیف ستترویں جشنی آزادی ملی جوش و خروش سے منایا جا رہا ہے جشنی آزادی پر اسلام آباد میں خصوصی تقریب ملی نخموں نے لہو گرما دیا بچوں نے سخافتی رنگ بکھیڑ دیئے وزیراعظم نے جلد بجلے کی قیمتوں میں کمی کی خوشخبری سنا دی چند دن میں قوم سے خطاب میں معاشی پروگرام بھی پیش کریں گے بجلے کے بل میں کمی لانے کے لیے جان لانانے کا عرض کراچھ میں مزارک آئی پر گارڈز کی تبدیلی کی پروکار تقریب پاکستان نویل اکیٹمی کے کیڈرز نے گارڈز کے فرائی سمحا لیے گوورنر وزیراعظم اور تینوں مسئلہ فارج کے نمائندوں کی مزار پر حاضری مزار اقبال پر گارڈز کی تبدیلی پاک فارج کے چاکو چوبندستے نے گارڈز کے فرائی سمحا لیے وزیراعظم پنجاب کے علامہ اقبال کے مزار پر حاضری پھول چڑھائے اور فاتح آخوانی کی دشمنوں کو واضح پیغام دیتے ہیں چاہے روایتی ہو یا غیر روایتی جنگ ہمارا جواب تیز اور دردناک ہوگا کسی بھی صورت قربانیا رائے کا نہیں جانے دیں گے آرمی چیف کا آزادی پریٹ سے خطاب گوورنر ہاؤس پشاور میں پرچم کشائی کے تقریب گوورنر فیصل کریم کنڈری نے قومی پرچم لے رہایا تقریب میں امریکہ ایران اور افغانستان کے کانسلر جنرل بھی شریک تھے گوورنر جشنی آزادی کے موقع پر رنگرنگ آتش باسی کا مظاہرہ آسمان روشنوں سے منفر ہو گیا بلوچستان اسمبلی کے سبزہ زار میں پرچم کشائی کے تقریب یومی آزادی پرسن اسمبلی میں پرچم کشائی کے تقریب سپیکر سن اسمبلی سید اویس قادر شانی قومی پرچم لہرایا ارقینی اسمبلی کے ہمراہ کی ایک بھی کاتا کراچی میں ایمکی ایم کے مرکز بہدربات میں پرچم کشائی کے تقریب ڈاکٹر خالد مقبول سدی کی آرکانی اسمبلی اور مرکزی رہنماوں کی شرکت امریکی کانسل جنرل کی پاکستانیوں کو یومی آزادی کی مبارک بات کراچی میں امریکی کانسل خانے میں چود اگستی مناسبت سے شجرکاری مہم کا انعقاد خیبر کے لنٹی کوتل سب جیل میں قیدیوں نے جشنی آزادی منایا رکس کر کے یومی آزادی پر خوشی کا اظہار کیا اسسسٹینٹ کمیشن نے قیدیوں میں مٹھائیاں تقسیم کی سیال کوٹ کے لاکھے پسٹور میں زمین کے تنازے پر پانچ افراد کا قتل پارنگ سے مرنے والوں میں ایک ہی خاندان کے چار افراد بھی شامل ملزمان فرار ہو گئے کٹرول 8 روپے 47 پیسے کمی سے فی لٹا 207 روپے 96 پیسے کا ہو گیا ڈیزل بھی 6 روپے 70 پیسے سستا نئی قیمت 266 روپے 7 پیسے مکرر اور گولڈ میڈلسٹ ارشد ندیم گورنر ہاؤس پہ شاور پہنچ گئے فیصل کریم کنڈے نے استقبال کیا قومی پرچم سے سجی بگی میں گورنر ہاؤس کے اندر لائے گیا موسیقی